موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی مزوان فاطمہ سیف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹیبل ٹاک وید فاطمہ سیف خاتین و حضرات پچھلے ہفتے سے میں کچھ زیادہ اپنے پروگرام میں ٹاپکس وہ شامل کر رہی ہوں جو ہماری عوام کو براہ راست ہٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے بہت بڑی خبر ہے ہم بیانیوں سے ہٹ کا ذرا بات کرنا چاہتے ہیں عوام کی بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بلاخر جو ہماری غریب عوام ہے وہ یقین ان ٹی وی پہ نواز شریف عمران خان صاحب زرداری صاحب کے بیانیے تو سنتے ہیں لیکن جو اصل مسئلہ ان کے ساتھ درپیش ہے وہ جی مہنگائی ہے اور وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں آج کے پروگرام میں کہ ہمارا کیا قصور ہے ادھر نواز شریف صاحب کہتے ہیں جی مجھے کیوں نکالا تو عوام جو ہے بائیس کورڈر عوام جو ہے جس میں سے جو زیادہ در میجورٹی ہے غریب ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایک بار پھر آپ نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیوں کیا ہے یہ بہت ویلیڈ ریزن ہے یہ بہت ویلیڈ قویسچن ہے آخر جو دس ہزار جس کی آمدن ہے یا جس کی جو ریسورسز بہت کم ہیں وہ کس طرح سے گزارہ کرے گا اور جیسے جیسے انفلیشن بڑھ رہی ہے غریب کا تو کوئی پرسانے حال نہیں ہے میرا پروگرام ان تمام لوگوں کے لیے آج خاص طور پر جو اس سے براہ راست افیکٹ ہو رہے ہیں جو بڑی گاڑیوں میں وی آئی پی پروٹوکالز پھرتے ہیں یا جن کو حکومت کی طرف سے دھیر سارا پیٹرول مل جاتا ہے مہینے کے آخر میں یا شروع میں ان کو تو شاید یہ خبر جو اتنا متاثر نہ کرے ان کے لیے تو جی فری پیٹرول ہے لیکن جو بیچارے غریب ہیں جو رکشہ ڈرائیور ہیں جو بس کو چلاتے ہیں جو سکول وینز ہیں یا کالیجز میں بچے جاتے ہیں بچیاں جاتے ہیں ان کے لیے اگر دو روپے بھی یا چار روپے بھی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ ایک اضافہ کم اضافہ نہیں ہے اور اگر آپ اس حکومت کی بات کریں تو کیا ہی کہنے ہیں دوہزار اٹھارہ شروع ہی جنوری فیبرری مارچ اور اب ایک بار پھر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اب یہ اضافہ کیا ہوا ہے کیسے ہوا ہے کتنا ہوا ہے اور اپوزیشن کا رد عمل سامنے کیا ہے پیٹرول گردی پر ہم نے ایک پیکج تیار کیا ہے ذرا ملاحظہ فرمائیے پیٹرولی مسنوات میں ساتویں بار اضافے پر اپوزیشن اور عوام سراپا احتجاج ہیں مسلسل پیٹرول میں اضافے نے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ پوری معیشت پر اثر انداز ہوتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ روپے کی قیمت میں کمی ہے اور دوسری بڑی وجہ بجٹ ہے ایف بی آر براہ راست ٹیکسٹ وصول نہیں کرتا اس لیے کئی ٹیکس پیٹرولیم مسنوات کی مد میں لگا رکھے ہیں ملکی ستر سالہ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ برامدات مسلسل گرتی رہیں اضافہ کے بعد پیٹرول کی نئے قیمت اٹھاسی آشاریہ سات روپے ہائی سپی ڈیزل اٹھانمے آشاریہ چار پانچ مٹی کا تیل چہہتر آشاریہ چار چھے روپے اور لائٹ ڈیزل ایک روپےہ بڑھ کر پینسٹھ آشاریہ تین سفر فی لیٹر ہو گیا آئل کی سنت سے وابستہ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کی حکومت پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں جولائی دوہزار تیرہ کی سطح پر لے آئی ہے سابق وزیر خزانہ ساگدار نے بائیس ماہ تک مٹی کے تیل کی قیمتیں منجمد رکھی تھی منجمد کرنے کی بڑی وجہ مٹی کے تیل کی پیٹرول اور ڈیزل میں ملاوٹ تھی وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی کی اہدہ سنبھالنے کے بعد سے پیٹرول ہائی سپی ڈیزل اور لائٹ ڈیزل کے قیمتوں میں اکیس روپے جبکہ مٹی کے تیل کی قیمتوں میں بتیس روپے تک کا اضافہ کیا گیا دو نمس نوات کی قیمتیں چوالیس روپے فی لیٹر ہیں دوہزار تیرہ میں پاکستان مسلم لے گنون نے جب اقتدار سمحالا تھا تو پیٹرول ایک سو ایک اشاریہ سات سات روپے فی لیٹر مٹی کا تیل چانویں اشاریہ دو نو روپے ہائی سپی ڈیزل ایک سو چھ اشاریہ سات شے روپے اور لائی ڈیزل کی قیمت بانویں اشاریہ ایک سات روپے فی لیٹر تھی اپوزیشن نے پیٹرول مہنگا کرنے پر حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا سینیڈر شاہی سید نے کہا کہ حکومت نے پیٹرول گردی کا مظاہرہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے سلیم مانوی والا نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بھرپور اتھجاج کریں گے پاکستان تحریک انصاف نے بھی حکومت کو شرم دلاتے ہوئے کہا کہ شرم کا مقام ہے حکومت طاقتور طبقے سے ٹیکس لے نہیں رہی جبکہ بلاول بھٹو نے بھی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کی طوفان کو دعوت دیتا ہے حکومت اضافہ واپس لے اور ٹیکس میں کمی کا اعلان کرے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے بھی کہا کہ تھیل کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام پر ظلم اور مہنگائی کا بم گرایا گیا جی یقیناً مہنگائی کا بم گرایا گیا ہے اور آپ کو بتاتی چلوں کہ پانچ سالوں میں ہماری برامدات ایکسپورٹس پچیس ارب ڈالر سے مسلسل گر کر بیس ڈالر پر آ گئی ہیں اب میں یہ سوال اٹھانا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے وزیراعظم صاحب ہیں وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارا جی ڈی پی گروت میں اضافہ ہو رہا ہے سی پیک آئے گا وہ تو کہتے ہیں نا ڈلی نوز دورست تو پرابلم یہ ہے کہ جو ابھی الیکشنز قریب ہیں اور آپ لوگ قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں تو آپ کا لائے حمل ہے چاہتا ہے کیا ہے اس عوام سے یہ میرا سوال ہے کہا یہ جارے جی کہ انٹرنیشنل مارکٹس میں چونکہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس لیے یہاں پر بھی پاکستان پر بھی اس پیس انداز ہو رہا ہے لیکن آپ کو بتاتی چلوں دوہزار سترہ کی ریپورٹ کے مطابق جو کنزیومرز ہیں وہ اٹھتیس فیصد زیادہ قیمتیں دے رہے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی حکومت ریوینی شارٹ فال کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن چونکہ ایف پی آر براہ راست ٹیکس وصول نہیں کر پاتی تو اس طریقے سے یہ پیٹرولیو مستوعات کی قیمتوں پر اضافہ کر کے یہ ہمارا خون نچوڑے ہیں آج کے جو میرے آنریبل پیٹیسٹ ہیں آپ کو تعریف کرواتی چلیں میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں امیر العظیم رہنوما جماعت اسلامی سر تینکیو سو مچ ٹاپک آج پیٹرول گردی ہے اور آپ کی ہمیجھے نہ کھل کے اس پر بیانیاں چاہیے ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ آپ کی جماعت کے جو سینیٹر ہیں امیر ہیں ان کا بھی اس پر بیان آیا ہے اور انہیں مزمت کی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے اوپر کوئی ثابت قدمی سے اس کے ساتھ ساتھ نویر چودری صاحب ہیں ہمارے ساتھ رہنوما پاکستان پیپلز پارٹی سر تینکیو سو مچ آپ کے بھی رہنوما آپ کے لیڈر بلاول بھٹو کا بڑا بیان آئے لینٹی اس کو بھی ہم شامل کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ میں گیس کی جانے بڑوں میں تمام جو میرے ناظرین ان کو پتا دی چلوں کہ آپ لوگ بھی آج میرے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ہماری سکرین کے اوپر جو ٹیلی فون نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ ضرور کال کیجئے 042 3578 4212 042 3578 4212 اس پہ کال کیجئے بتائیے کہ آپ کس طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ حکمران تو متاثر نہیں ہو رہے تب ہی روز بروز بلکہ ہر مہینے اس کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں میں اپنے گیس کی جانے بڑھوں گی نوی چودری صاحب سر یہ عمام کا کیا ہوگا آپ نے جو ایشیو اٹھایا ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ایشیو ہے اور آج ہی چیئرمن بلاول نے بھی اس پہ کہا کہ ہمیں کسی جگہ بھی اتجاج کرنا پڑے تو ہمیں اتجاج کرنے کے لیے تیار ہیں اس کے لیے پلی بات تو یہ انہیں نے کہی نا صرف اسیمبلیوں کے اندر باکر باہر بھی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ بڑھایا کیوں جا رہے اور کون بڑھا رہے میاں نواشی صاحب نے دو روز پہلے ایک دوز پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی کسی وہاں بیٹھے تھے پرسا ہالیوے وہاں انہیں نے کہا کہ جب سے میں وزیراعظم ہٹا ہوں پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے میں نے اس کو کنڈول کیا ہوا تھا میں حیران ہو گیا ان کی اس بات تھے کہ حکومت ان کی جب وہ خود کہتے ہیں فیصلے بھی وہی کرتے ہیں پی ایم ایل این ان کی پارٹی ہے اور انہی کا شاید حاکان عباسی ہے اور خود یہ بھی کلیم کر رہے تھے کہ کئی سی این جیو کی لائنیں ختم ہو گیا بیل این جی آنی شروع ہو گئی یہ وہ کلیم کر رہے تھے اصل میں وہ سزا دے رہے ہیں عوام کو مجھے کیوں نکالے گی اور وہ اسی کی طرف عوام نے تو نہیں نکالا یہ تو ان کے جو حرکات ہیں جو پیچھا نا غریب ایک مزدور بندہ ہے آپ کی بات بالکل بجا وہ سمجھ رہے تھے کہ جب میں سڑکوں پر نکلوں گا تو وہاں میرے پیچھے جمعہ غفیر ہوگا اور لوگ میرے پیچھے آ جائیں گے عوام نے اس بات کو ایمپورٹرس ہی نہیں دی کہ آپ کو کیوں نکالا کیونکہ ان کی اس سے کیا غرض ہے کون آرہا کون جا رہا اس سے غرض ہے میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے میرے گھر میں کیا تکلیف ہے سر اسی لیے میں نے ایک ٹاپک اٹھایا ہے کہ مجھے کیا تکلیف ہے مجھے کیا ریلیف مل رہا ہے بات یہ ہے کہ آپ نے تو جو اپنے سروے کیا اس میں تو وہ بہت چیزیں چھوڑ دیں جتنا افیکٹ اس کا پڑے گا آپ خالی رکشے ٹیکسی وغیرہ کو نہیں پڑے رہا اس کا اوبرال اکار اگریکل سے مشینری پہ سر ہر چیز پہ ہے کیونکہ ہمارے ہاں رواج آیا کہ تھوڑی سی بھی دو روپے بڑھ جائیں تو ہم چھے روپے بڑھا دیتے ہیں ویسے ہی مارکٹ کے اندر جاتے جائیں گے آجی اب تو پڑھول مہنگی ہوگی ہم کیا کریں تو آپ کی ہر پرائیسز جو ہے انڈیکس اوپر چلے جاتا ہے اور انفلیشن پرائیس انفلیشن بہت زیادہ ہے اس میں تعلق ایک تو ہوتا ہے ایک فگر دکھاتے تھے ساگڈار صاحب بارہ پرسنٹ ہو گیا نہیں ہے اب چودہ پرسنٹ ہو گیا وہ تو ایک فالس سے گھر گیا سر انہیں بائیس مہاں تک منظمیت رکھی اس کو کیمتوں کو اور وہ کیونکہ وہ ملاوت شدہ جو تھا ڈیزل وہ پیچ رہے نہیں نہیں وہ اس سے بھی کر رہے تھے اصل میں بات یہ ہے فالس جب آپ رکھیں گے ایکانومی کو اور جب فالس ایکانومی چلائیں گے تو یہ حالات ہو گے جیسے ہی وہ تھوڑا سے اسی دورانی ڈالر کی پرائیس اکتم کدھر سے چلی گئی تھی پھر لوگوں نے کہا ایک سو بیس پہ چلا جائے گا اب بھی یہ فالس کریں کیونکہ سٹھا بازی ہے جس کو آپ یہ کہتے ہیں جی سٹاک اچھینج یہ سٹا بازی کا ایک طریقہ ہے اور اس کے اندر یہ کہتے ہیں جی سٹاک اچھینج اتنے ہٹ ہو گیا وہ کبھی ایکانومی نہیں ہوتی وہ تک بزنس کا ایک طریقہ کر رہا ہے میں نے اب بھی ہورڈنگ میری پاور اگر زیادہ ہے میں ہورڈ کر لوں گا تو ریٹ اوپر چل جائے گا چھوڑوں گا دبار آ جائے گا سر آپ آپ سے میری سوال ہے کہ آپ عوامی نمائن دیں ٹھیک ہے سر آپ یقین کرتے ہیں کہ جو عوام ہے اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے ہم نے تو یہ ہماری سٹیٹمنٹ آج کی نہیں ہم تو جس دن سے اس کو نکالنے کہتے ہیں عوام کو تمہارے نکالنے سے غرض نہیں ہے عوام کو دیا کیا ہے میں نے آج لائف کالیس کا بھی کمام کیے ہم نے دیا کیا ہے عوام کو دیا کیا ہے عوام کو پیٹرول نہیں ہے عوام کے پاس مہنگائی کے عالم ہے وہی روزگاری کہاں ہے صحت ان کی خراب ہے ٹھیک ہے اور ہم کہتے ہیں ہم نے ترقیوں کے بہت بڑی باتیں کر دی بلکل ایک آرین ٹرین ایک بیٹرو ٹرین بنا کے ہم سب انہیں دنیا میں ہمیں ترقی لے ہیں ایک الین جی مہنگی ترین الین جی لا کے اور بزلی بین کے ترین بزلی چار سو درخت کل کاٹیں انہوں نے پتوں کی جلسہ تا اسے پہل رات و رات کاٹیں سر سپورٹس کامپلیکس کو را دیا ہے سر میں امیر و نظیم صاحب کو بھی لینے چاہوں گی سر آپ کا بھی رد عمل آپ کی پارٹی کا بھی سامنے اور انہیں آپ کی پارٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کو فوری واپس لیا جائے اس فیصلے کو تو سر آپ ہی اب پیپلز پارٹی تو سڑکوں پہ نکل رہے یہ گرانڈ الائنس بنائے نا نکلے نا سڑکوں پہ سر میرے خیال ہے کہ سب کو نکلنا چاہیے یہ صورتحال ایک تو alarming ہے دنیا جہاں میں جب election قریب آتا ہے اور election کا سال آتا ہے تو حکومت جیسی تیسی ہو وہ عوام کو ریلیف دیتی ہے یہاں تو محملہ یہ ہے کہ حکومت اس لیے ڈھٹائی کا مدارہ کر رہی ہے کہ ہمارا پولٹیکل سسٹم نکام ہوا ہوگا ہے یہ ووٹ پر نہیں چل رہا ہے یہ electables کے اوپر چل رہا ہے جب وہ چودری لغاری مداری توانے ان کو کٹھا کر لیتے ہیں ان کو ٹکٹن دے دیتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ ان کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں پھر وہ پارٹی تک ووٹ پہنچ رہا ہوتا ہے اس کی بنیاد پر وہ سمجھتے ہیں کہ جو چاہے عوام کے ساتھ کر لیں کسی نے چون نہیں کرنی اور بیلٹ میں جو ہے وہ ان کے باکس میں جو ہے وہ ووٹ آ جائے گا اس پولٹیکل سسٹم کی نکامی کے باعث جو ہے وہ اتنی ڈھٹائی کا مدارہ کر رہے ہیں کہ election کے قریب جا کے عوام کو جو ہے وہ ظلم کے چکی میں پیزنے چونکہ صرف پیٹرول کی قیمتیں نہیں کہ آپ کے جتنی بار برداری آپ کی ہو رہی ہے پارکر جو چیزیں آتی ہیں ٹرین سے جو کچھ آتا ہے شپمنٹ جو کچھ ہو رہی ہوتی ہے وہ سارا کچھ جو ہے پیٹرول کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑی مہنگائی کی لہر پیدا ہو جاتی ہے اور ہر دفعہ ہوتی ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ پیسہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں پیسہ اکٹھا کر کے یہ سرکولر ڈیٹس کے اندر دینا چاہتے ہیں پھر ان سے چندہ وصول کرنا چاہتے ہیں الیکشن کے لیے پیسے بنا رہے ہیں یہ پیسہ کہاں کہاں جائے گا یہ اگلی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ایک سسٹم ہوا کرتا تھا کہ جناب آپ جو بھی پیسہ لے رہے ہیں وہ میں عرض مکمل کرتا ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اگر آپ کی اجازت ہو تو کیونکہ سر ان کو بھی لے لیتے ہیں نسار صاحب ہیں لاہور سے السلام علیکم نسار صاحب جی اچھا جی میری بات سنے میں لیور ہوں گاڑی کا چلاتا ہوں رینڈ پہ ٹھیک ہے آپ درائیور ہیں آج جی جی ٹھیک ہے اٹھاسی ٹھیک ہے اگر سانو کو چار پانس رو پہ دیڑی لب جانتی ہوں سانو کو پیسہ ہی کونی باج رہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکری ہے بہت شکری نسار صاحب سے لاہور سے سر لیکن یہ ایک ڈرائیور ہے میں مجھے ہم لوگ کو شاید ہم لوگ متاثر نہ ہوں کہ ہم لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے پار کرتے ہیں ہمارے لیتنا میٹر نہ کرے لیکن سر ایک ڈرائیور ہے یہ جو بوٹ کی متاثر تو ہر کو ہوئے گا ہم آج نہیں ہو رہے جب آج کے بعد اس کو جب آپ اپنے کلکٹے لے کریں گے تو آپ کو بارے جانے گا متاثر آ چکا پتہ لگے گا آپ پوری فیملی چاہے آپ کی کتنی سیلری ہو اور کتنی آپ کا انکم جو ہے وہ لیول زیادہ ہو متاثر سب کچھ ہوں گے کیونکہ اس میں صرف معاملہ آنے جانے کا نہیں ہے اس میں آپ کو قریدو وقت ہر چیز کے اوپر جائے سر آپ نے بات کی پاکستان پیپلز پارٹی کی دور حکومت کی بات کرے تو میرے پاس کچھ سٹیٹسٹک سے آج بڑی ریسرچ کر رہی تھی اور آپ کے دور حکومت میں بھی دو ہزار بارہ مصر سپٹیمبر سپٹیمبر کی بات کرے اور ایک سو آٹھ تک کیمتیں پہنچی تھی اس وقت انٹرنیشنل پرائیس کیا تھی یہ در دیکھ لیں آج جو پرائیس ہے اس سے 300% زیادہ تھی پرائیس لیکن ہم نے اس کو نیچے رکھا یہ پرائیس اب اتنی ڈاؤن گئی اسی کی ویزا سے ہم یہ کہتے تھے کہ امپورٹ بیر بچ گیا ہے کیونکہ دیکھیں ہمارا امپورٹ بیر اس وقت اس کے کمپیریزر میں امپورٹ بیر امپورٹ بیر اٹھایا ہے دیکھیں کہ امپورٹ کتنے کی پرائی تھی اس وقت کیونکہ انٹرنیشنل مانڈی بہت اوپر تھی اور بہت زیادہ پرائیسی تھی یہ تو پھر آج سا ہی سا ایک تائم آیا ہے بہت زیادہ نیچے آج بھی نیچے ہے ابھی بھی انٹرنیشنل پرائیس بڑی نہیں ہے یہ غلط پاس اٹھایا ہے جیپان اور چینہ کے اندر جو انڈسٹریل کنزمشن ہے اس کے اندر ضرور ریسیشن آیا ہے لیکن مسلاہ یہ ہے کہ انبوارمنٹل پویٹ او فیو سے انڈس کی کنزمشن کو کم کیا ہے لیکن اس حد تک تو نہیں اس طریقے سے اتنی پرائیسی بڑھائیں اسلام آباد ہائی کوٹ نے اس کا لاشت منت نوٹس میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ پرائیسی انڈسٹریلی طور پر اس وقت کم ہے لیکن یہ ایک پار لانے کی کچھ کر رہا ہے کہ ان پر ایک سو چیتا تو بھی لے جائے لوگوں کے اندر کپیسٹی ہے بات ہی ہے کہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جس پر پرائیس بڑھائی اس وقت انڈسٹریل پرائیس کیا تھی اور ہم کس باہو بے دے رہے ہیں ٹھیک ہے کیا آج انڈرنیشنل پرائیس وہ ہے جس پر پر یہ دے رہے ہیں نہیں انڈرنیشنل پرائیس وہاں ابھی اس کے اشریر شیر بھی نہیں پہنچی جس پر یہ دے رہے ہیں ایک اور بھی مسئلہ ہے اور وہ پرانا ہے پیپس پارٹی کے دور کاروس سے بھی پرانا ہے کہ ایک وقت میں پیٹرول کی پرائیسی خاص طریقے کے ساتھ بڑھائی جاتی تھی اب اس پر کوچھ چیک ہی نہیں ہے پیٹرول کی کمپنیاں ہیں وہ ملی بغت کے ساتھ جو چاہیں کر لیں نہیں ہمارے دور میں جو چھنا کنٹرول تھا اب تو انہوں نے چینج کر دیا اب تو انہوں نے لے ہی آئے اس کے اندر اور ایک امنمنٹ لے آئے اور اس کے بعد وہ چینج ہو گیا سر یہ جو باث کرتے ہیں جی عوام کا جو بوٹ ہے ہمارے لئے بڑا مقدس ہے اس کا محترم ہے تو جو بوٹ دینے والے ان کا خیال کس نے رکھنے وہ آپ کے لئے مقدس ہے وہ تو اس لئے نہیں رکھ رہے کہتے ہیں میں تو ہوں نہیں تو میں کسی کو کیوں کھیلنے دوں سر یہ بڑا ایمپورٹنٹ آپ نے بات کیے میں تو ہوں نہیں لیکن میں کیوں کھیلنے دوں وقت ہوگی ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیں see after this break ویلکم بیک جی ہم بات کر رہے ہیں پیٹرول گردی پر دیشت گردی تو آپ نے سنا ہوگا لیکن جو حکومت نے ایک نیا وطیرہ اپنایا ہے وہ کہے جی قیمتوں میں مسلسل اضافہ تو قیمتوں میں مسلسل اضافے کو میں نے اس کا نام پیٹرول گردی دیا ہے ذرا کراچی کی وام دیکھیں کہ وہ کس طرح سے سسک رہے ہیں بلبلہ رہے ہیں غریب وام ان کا کیا کہنا ہے ذرا اس پیٹرول گردی پر پیٹرول اتنا مہنگا حکومت کر رہی ہے مگر حکومت کو سمجھ نہیں آرہا کرنا کیا ہے ناواز شریف اترائے اور پیٹرول کے قیمتیں ایک دم بڑھنی شروع ہو گئی ہیں یہی حکومت ہے کھانے کو دیکھیں گی پہلے پیٹرول تھوڑی کلوائے گی یا تو سب روڈوں پہ آئے تو ایک بات بنے گی یہ عوامی حکومت کس بات کی عوامی حکومت ہے حکومت کے لیے یہی بولیں گے کہ بھائی عوام کے لیے کچھ فائدہ کرے کچھ کم کرے پیٹرول کے پیسے پیٹرول کے چیز بڑھتے ہیں تو سب چیزوں پر بڑھتے ہیں سب چیزوں پر ایفیکٹ پڑھتا ہے بہت مہنگای ہو رہی ہے بھائی اور پیٹرول جہاں پہلے اتنا سستا تھا اب اتنا ہی مہنگا ہوتا جا رہا ہے دن پر دن ہم سارا دن ہوتے ہیں دن دن سے مہنگا ہو رہے دن دن سے ہر چیز مہنگا ہو رہے آج مہنگا ہی آرہے غریب کہاں جائے گا بھائی ہم نے سستہ کرو بھی پیٹرول سستہ کرو کاروبار ہے نہیں عوام کا نہیں سوچ رہی ہیں اگر سوچتی تو سی این جی اور پیٹرول کے ریٹ نہیں بڑھاتی کبھی سی این جی کے بارے جاتے ہیں کبھی پیٹرول کے بارے ہر چیز کے ریٹ بڑھا رہے ہیں تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ عوام کے بارے میں کہ تو پیٹرول کا ریٹ کم کرے کچھ اتنا نہیں کرے کہ بھی عوام پریشان ہو جائے اتنی سیلری نہیں ہوتی جنہیں اخراجات ہوتے ہیں ڈے بے ڈے ریٹ انکریز ہو رہے ہیں لیکن ہماری سیلریز ہوئی ہیں پیٹرول کی وجہ سے دودھ کا ملک آپ دیکھ لیں ریٹ اور سبزیوں کا ریٹ دیکھ لیں ان کے پاس یہی ایکسکیوز ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیٹرول جو ہم کیری کرتے ہیں مارکیٹ سے اس کے اوپر چارجز زیادہ آ رہے ہیں پیٹرول کا ریٹ بہت زیادہ انکریز ہو گیا ہے اب بجٹ سے آؤٹ ہو گیا ہے یہ تو نئی حکومت حکومت کے اوپر ہی ہے جو ہمارے نواز شریف صاحب کی حکومت ہیں جاتے جاتے کوئی کارنما کر کے دکھا رہی ہیں بھائی ہماری حکومت گریڈ ہے انشاءاللہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ڈالر کے ساتھ چلے گا ہمیں پیٹرول پر بھی ایک ایک ڈالر ڈیٹر ڈالر پر پیٹرول لیٹر ملے گا یہ لیٹر اور ڈالر برابر کرنا چاہ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں جی اب آپ کو فیصلہ باد کی بھی عوام کی بات چیز سنا دیں کیا کہہ رہے ہیں اس کے اوپر دیکھئے بہت مہنگی ہو گئی ہے گھر کا خرچہ نہیں ہوتا گھر سے پوکٹمنہ بھی کام ملتی ہے کولیج وغیرہ جانا ہوتا ہے پہلے دو دن نکل جاتے تھے اب ایک دن وہ مشکل سے نکلتا ہے پیٹرول بہت مہنگا ہے سستا ہونا چاہیے گریب آدمی ہے شہر کے گریب آدمی ہے پیٹرول اتنا سہل ہوتا ہے اتنا سہل ہوتا ہے پھر ریڈ زیادہ کیوں ہے تین مہینوں سے لگا اتار جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہے جو عام سارفین ہیں ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کے بجٹ جو بیلنس ہے وہ اپ ڈاؤن ہو رہا ہے اس کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا ہے سب کو ان کے سب ہر جو بھی جو لوگ ہیں ان سب کو یہ مشکلات آتی ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے سارے جو بجٹ ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ٹیکس میں کمی کی جائے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہ کیا جائے جو بھی نقصان ہو رہا ہے عوام کا ہو رہا ہے انہوں کا کچھ بھی نہیں جا رہا ہے یہ تو بس سب لوڈ پورٹ کیے جا رہے ہیں جو بھی ہے نظام یہاں سے پاکستان سے جو بھی لوڈ مار کر کر کے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عوام بکھی مرے کہ یہاں پہ کام نہیں ہے یہاں پہ پیٹرول وغیرہ نہیں ہے یہاں پہ اتنی پیٹرول کی بندش ہے کہ بھئی اضافہ ہوتا ہے تو ایک منٹ میں کر دیتا ہے کمی ہوتی ہے تو کمی کرتے نہیں ہیں یہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہے یہ عوام کا سلاسہ نانسافی ہے اور ہم اس کے میں سینجی پر گاڑی چلانے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ پیٹرول کو میں نے پیٹرول کے سائٹ پر کیا سینجی پر گاڑی چلانے کے لیے مجبور ہو گیا ہوں صرف حکومت کی برا سے سمجھو بار ہے کہ پیٹرول ساڑے واسطے تھے ادھا ہے کہ دن گورنمنٹ لوٹ رہی ہے وامنو کہ ادھا دے اکیڑے آخری صاحب وہ بھی نکل جانے تو یہ بہت زیادتی ہے وامن دنال بہت زیادتی ہو رہی ہے انسان سافی ہے پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے بہت سارا سٹوڈنٹ کو نقصان ہو رہا ہے جہاں پر ایک دن پیٹرول سے ایک لیٹر سے گزارا ہوتا تھا تو اب کیمت بڑھنے سے ہمارا بہت سارا سٹوڈنٹ کو نقصان ہو رہا ہے جس ویسے ہمارے بجت میں بہت ڈسٹرپ ہو رہا ہے تو حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کی جو قیمت بڑھائی ہے اس کو واپس لے لیا جائے مزدور کے سیلری بہت کم ہے تو وام کو ڈیفینیلی گورنمنٹ کو چاہیے کی طرف توجہ دے اور ایٹی فائی پوائنٹ سیون روپیز پر لیٹر پیٹرول ہو رہا ہے تو غریب کے لیے سروائیول بہت مشکل ہے جی یہ عادتی عوام پاکستانی عوام جس کے اوپر پیٹرول کا بم گرایا گیا امیر اللہظیم صاحب کیا کریں پھر اب یہ مجھے بتائیں کہ فیصلہ کیسے واپس لیا جائے گا حالی اگر عوام متحد ہو جائے اور سر عوام تو متحد ہے اس کے لیے جائے نا وہ نہیں دیکھی عوام جو ہے وہ کومنٹس کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد ایک دفعہ پھر شیر جا کے اسی پرچے میں جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں نعرے لگاتے ہیں ماشاءاللہ آپ رہنما ہیں آپ نے ان کو یہ چیز کے اوپر دینا ہے ہم تو دے رہے ہیں آپ بھی دے رہے ہیں عوام کو بھی کچھ غور کرنا چاہیے احساس کرنا چاہیے پاکستان میں ایک طویل عرصے سے بے ہیسی اور خاموشی اور خاموشی جو ہے وہ کمرانوں کو ڈھٹائی پر آمادہ کر دیتی ہے یعنی آپ سمجھتے ہیں عوام ایک قصوروار ہے عوام بھی قصوروار ہیں عوام بھی قصوروار ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ حکمران کر رہے ہیں لیکن یہ کہ عوام کو بھی کئی ردعمل دینا چاہیے اور ردعمل جو ہے وہ آپ الیکشن کے اندر دیں اگر آپ یہ کہیں کہ جی وہ بہت غلط کر رہے ہیں اور آخری وقت میں جا کے انہی کے بیلٹ وقت میں جا کے بول ڈال دے بات یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی گفتو کی اور جو دکھائی آپ نے دیکھا جائے کہ کیوں یہ بجودہ حکومت یہ پلان کیوں کر رہی ہے اس وقت دیکھیں ان کے باس دو ان کے پراریٹیز ہیں جو انہوں نے رکھی ہوئی اپنی پراریٹیز نمبر ون یہ تھی کہ آگے جو ڈیٹ آ رہا ہے اور ڈیٹ کی جو پیمت آنی ہے جسے سرکلو ڈیٹ کہتے ہیں اس کی پیمت بوچھاتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ہم اس کو کچھ حصہ اس کا کام کر جائیں ٹھیک ہے اور اس کے لئے انہوں نے دو پروگرام دیئے ہیں ایک تو انہوں نے وہ امنسٹی سکیم لے کے آنے کا سوچ رہے ہیں کہ جی فارن انویسٹرز کو لے کے ہیں اور اس کو انہوں نے دوسرے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ایک سیفور ایمان صاحب کالر ہیں کہاں سے ہیں جی فیصلہ بات سے ہیں سر آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں جی ویلکم تو دو پروگرام جی سیفور ایمان صاحب سر آپ کنٹینو کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں اور دوسرا وہ اس لئے اور اس کے اوپر وہ اس سے ریونیو جنریٹ کر کے اتنا ریونیو جنریٹ کر لیں تاکہ وہ جاتے وقت کہے ہم نے تو ڈیٹ بھی اتار دیا ٹھیک ہے سر یہ بات مفروضہ درستہ ہے کہ ایف بی آ چونکہ ٹیکس ڈائریکٹ نہیں لے پا رہا یہ ایک آنمیسٹ ایک آمین ایک آمین پر جس کے پر میں اس کو شامل کرنا چاہ رہا ہوں اس طرح سے وہ پیٹرولیوم کی مسنوات پر حالی پیٹرولیوم نہیں ہے وہ تو دیکھ جو دیکھ رہا ہے انڈڈریک ٹیکس کی بیمارہ پر ورہا ہے آپ کے ٹیلیفون پر ٹیکس ہے آپ کے ہر چیز پہ انڈڈاریک ٹیکس ہے آپ جب ٹیلیبین دیکھتے ہیں اس پر ٹیکس ہے آپ ڈیٹ بھی بھیría جو دے رہے ہیں اس پر ٹیلیبین کی ور scalable آپ دے رہے ہیں موفد کی hanGaTv تو نہیں آپ دیکھ بھی رہے ہیں اس بھ viات کو دیکھ رہے ہیں لگے وہ دے رہے ہیں ویلکم تو دے پروگرام جی ارفان سر آپ پوچھنا چاہ رہا تھا جی بتائی ارفان اس وقت پیٹرول مہنگا ہوا پڑا اس وقت ہے جی جی جو سمرین بزار بیجی گئی ہے آواز بند کریں تی وی کی آواز اپنی پہلے بند کریں تاکہ آپ کی آواز ہم تک پہنچیں ہمارے جہاں پہ گیس پیٹھیں آپ کا پھر جواب دیں گے بتائی ارفان تی وی کی آواز بند کریں ہمیں کال کیجئے تاکہ آپ کی آواز اور آپ کو سوال ہمیں صحیح طریقے سے سنائے دیں جی سر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اصل میں ہے ان کا بائی ڈیزائن انہوں نے یہ پلان کیا ہوگا انہیں وہ سمجھتے ہیں وقتی طور پر کیونکہ یہ پی ای بی لین کی حکومت کا مہشہ یہ بتیرہ لائے سر ہمارے پاس کوئی تینک ٹینک نہیں ہے میں بتا رہا ہوں کوئی ایک اکانومیسٹ نہیں ہے اکانومیسٹ ہیں سب کچھ ہیں لیکن ان کی پریوریٹیز دوسری ہیں اگر آپ نے اپنے اکانومیسٹ سے فائدہ نہیں اٹھانا اور ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ موت دکھا کے بہار پر رازی کرو اتنا زیادہ پریشے پڑھو اور اس پر ایک روپیا کم ہی دکھا کے بعد دکھیں گے دیکھیں ہم نے پریشز کم کر دی کیونکہ ہمارے ہاں گمیکس بک رہا ہے جب ایک گمیکس بکتا ہے کہ یہ سڑک بنا کے سہادی صاحب رانا صاحب کو بھی لیتے ہیں رانا شفیق صاحب جی اسلام علیکم اسلام آباد سے اسلام علیکم جی والیکم اسلام رانا صاحب جی بتائیے میڈم کیا آلہ چک چاہتے ہیں میڈم یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم سرکاری منادم ہیں میری میسیس بھی سرکاری منادم ہیں میڈم یہ لوگ اتنے تیکسز دار ہیں ہمارے اوپر کہ ہمارا جینہ دھوکرا ہوتا ہے ٹیک ہے ان لوگوں نے ہم اگر اپنی گاڑی میں بھی جاتے ہیں سارا ٹریبل نہیں ہوتا اگر ہم باہر یوز کرنا چاہتے ہیں سرمباد میں ویچھے نیول ایکس اچھا ہم نے جانا ہے ٹیک ہے نا تو ہم نے ہمارے لیے مشکل ہو گیا ان کو چاہیے یہ ٹیکسز کم کریں میڈم ٹیک ہے پلیز آپ کی میر بانی ہے آپ نے بورٹ کس کو ڈالا تھا آپ یہ بتائیے انتخابات میں بورٹ کس کو ڈالا تھا ہم نے ایک ڈالا تو میں ہم نے نو لی کو ڈالا ہے اچھا آئندہ ڈالیں گے کہ نہیں یہ بھی ان سے پوچھئے اچھا ہمارے ساتھ جو ہمارے آنریبل پینڈلسٹ ہیں جماعت اسلامی کے رہنماں ہیں امیر العظیم صاحب ہے نویر چودری صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی سے آئندہ ذرا سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالے گا جی امیر العظیم صاحب میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ اب بھی کیا نعرہ لگائیں گے کہ ایک باری فیر شریر سر یہ یہ ہی تو میں کہتی ہوں منٹیلٹی چینج ہونی چاہیے نہیں میرا خیال ہے کہ لوگوں کی منٹیلٹی جو ہے وہ ایک جو میڈیا کی ایک اس وقت ریچ بڑی ہے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فرق پیدا ہو رہا اگر ہم زور لگائیں اور لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ اپنی اس آخری فیصلے کو جو ہے وہ کسی جذبات کے تیت لسان اور کسی تعلق کی بنیاد پر استعمال نہ کریں بلکہ سوچ سمجھ کے استعمال ابھی ہیلن جی جس بہت میں خریدی ہے رونی اس کی پرائز کا جو افیکٹ آئے گا وہ بھی آپ دیکھئے سر آپ اس کو کنٹینیو کریں شبیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے آپ سے شبیر صاحب السلام علیکم کہاں سے بات کر رہے ہیں ساتھ بھی کیا کرتے ہیں جی بتائیے کیا کرتے ہیں آپ جی میں پیوٹ جو 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 بات ہے نا آپ کر رہے ہیں جی یہ عوام کے باس میں ہے نہیں중에 اچھا عوام کے باس میں نہیں ہے عوام کے باس میں نہیں ہے عوام کے بار RO glaube جو اپنے یہ بات ہے جو 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 یہ میں آدم ایک خائفت ہے بڑے بہتے ہیں اچھا ہاں اچھا یہ نصبے پیش کے ساتھ یہ رہے ہیں شبیر آپ کے بتائیں ایک منیراتین کو لاکڑ پہ رہے ٹھیک ہے سر یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے سر کہ دیکھیں آپ نے انہوں نے ایک لتیفہ سنایا ہے جی جوتیاں مارنے والے کام ہو گئے ہیں یہ اصل میں ایک بہت مشہور ہے کہ یہاں لوگ جتنی مرضی پرائیسز بڑھائیتے جائیں ایک بادشاہ تھا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہاں میرے طرف آتی رہی ہیں میں کوئی نہ کوئی ٹیکس لگا دوں جو لتیفہ اس کا محصہ پورا سلا رہا ہوں میں لیپ کوئی ٹیکس لگا دوں جو ٹیکس لگا دیں сцен تاکہ لوگوں نے سو رو پر دینے کار رکھ آپ نے کہا اینجÜ 2019 کے خط Publiceri training سیاٹ طرف ندمی چیزیm میکنی اٹھے porوسرے zapารے پرbauارہ ٹیکس لگا دیں ایک تاکہ سو رو پی رے گا اس نے جو ڈیوڈےyi ٹیکس لگا دے لوگوں نے سو رو پار دینا شروعی دے کیونکہ ڈیوڈے میں نے کہا یہاں فرق پردیا ہے سو ہاری عنی لی didn ju MAN ہمارے ہمیں کچھ نہیں کہتے ہیں صرف بندے بڑھا دیں جو جوتے بانے پر کام ہو گئے ہیں کام ہو گئے سر بلکل ان کے ساتھ وہ حساب کتاب ہے سر ایک وقت ہو گئے بریک ہاں ہمارے ساتھ رہیں اور بھی عوام سے بات ہوگی ہمارے جو معزز گیس بیٹھیں ان سے بھی بات کریں گے see you after this break welcome back ہم بات کر رہے ہیں پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر آنے والے مہینے میں اس سے بھی زیادہ 4-5-6 روپے مزید بڑھایا جائے گا پیٹرول کی قیمتوں کو مجموعی طور پر ہم بات کریں حکومت 25 بلین ڈالر جی ایس ڈی کی مد میں وصول کر رہے ہیں اور 10 بلین پیٹرولیوم لیوی کی صورت میں سر میرا یہ سوال تھا کہ ہمیشہ میں نے کل بھی جب پروگرام کر رہی تھی تو نون لیگ کے رہنو ماتھر نے کہا جی انٹرنیشنل پرائیسز چونکہ ہائک کر رہتی ہیں عوام کو یہ گولی دے دی جاتی ہے انٹرنیشنل پرائیسز کا تھوڑا سا آپ الیبریٹ کریں گے عوام کو کہ انٹرنیشنل پرائیسز ہائک اس وقت تو ہائک نہیں ہوئی اس وقت جو بڑی دیکھیں ایک طریقہ گھر بنایا گیا آگرا کا جس دن پرائیس بڑھنی ہے اس سے ایک ہفتہ پہلے ایک سمری بن کے جل جاتی ہے اور سمری کتنی بنتی ہے وہ اتنی زیادہ پرائیسز دکھائی جاتی ہے کہ لوگوں کو خوف درائی جاتی ہے جیسے دس روپے کی ابھی انہوں نے آٹھ روپے کچھ پیسے کی بنائی دی کہ آٹھ روپے کچھ پیسے بڑھانے کی تجویز دے دی آگرا نے اور اب میں نے جیسے پہلے کہا موت دکھا کے بہار پر رہ دی موت دکھا کے بہار پر ان کو بھی رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا تنویر صاحب جی لاہور سے بتائیے السلام علیکم رانا تنویر صاحب ہاں جی یہ جو پٹرول انہوں نے مہنگا کیا ہے اصل میں عوام کو بھی باہر نکلنا چاہیے عوام کو بھی اپنا لوحہ ملوانا چاہیے یہ حکومت کے جو بندے ہیں یہ پیسے بنا کے باہر کے ملکوں میں جا رہے ہیں ان کو پکڑنا چاہیے یہ ہمارا حق ہے عوام کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر پکڑنا چاہیے پیسے بنا رہے ہیں میں تو شروع پروگرام سے یہ رائے دے رہا ہوں کہ عوام کو متحد ہونا چاہیے باہر نکلنا چاہیے اور اپنا ووٹ دکھا کے نو کا سر عوام نکلے گی نا باہر ان کو پکڑ کے اریسٹ کر لیا جائے اس کے بعد ان کو بتائیے ایسے حالات نہیں ہیں کہ آپ کسی کو گرفتار کریں دنیا میں کمجومر سیسائیڈی ہوتی ہے اب جو ہے وہ اس طرح کا پریشر نہیں ہے سر رائٹس ان کو پتا ہوتے ہیں کمجومر رائٹس کیا ہیں میں تسلی دینا چاہتا ہوں عوام کو انشاءاللہ کوئی گرفتاری نہیں ہوگی اگر ایک آج بھی نکلے گا تو ہو سکتا اس کو کوئی روک لے لیکن اگر عوام نکلائے تو ہم ان کے ساتھ ہوگے ہم تو پہلے ساتھ ہوگی ہم میرے خیالہ نکلیں گے اور میں آنانس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میرے خیالہ اگلے ایک آدھے دن میں پاکستان ہی نہیں اس لاہور سے شروع کریں گے جتنے رکشے والے یونین والے روڈ کے اوپر اور اس کے بعد پھر مختلف چائروں کے اندر جو ہے وہ اس کو آگے بڑھائیں گے اور میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جی انٹرنیشنل پرائیس ایک اپنی جگہ ٹھیک ہے آپ کے بڑھ گئی لیکن اس میں تو بہت ساری گنجائش موجود ہے سار گجرا مالا سے بھی کال دیں جی بتائیے سلام علیکم جی آپ کا نام محمد ریاض چٹھا جی جی ریاض چٹھا صاحب بتائیے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیٹرول کی قیمت تو بڑھ گئی یہ جو تی ای جی والے ہیں میرے پاس سوٹی گاڑی ہے تی ای جی والے بھی اپنے ریڈ ہر روز بڑھ بڑھا دیتے ہیں جب کہ لاہور سے جب نہائی کول جاتا ہوں تو وہاں باسٹر روپے ریڈ ہے گجرا والا میں یہ ریڈ 69 ہے ابھی بڑھا ہے یہ لوگ اور بڑھا دیں گے کیا اس کا ریڈ بھی ساتھ بھی بڑھتا ہے جیسے پیٹرول ساتھ بڑھا ہے تو کیا ای جی کو کی ایسے بڑھا دیتے ہیں یہ طرح میں پوچھنا چاہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی نبی چاہتا ہے اس کا بینفٹ لیتے ہیں جب پرائیسز بڑھے گی تو یہ اپن اکانومی کا ایک سسٹم ہے اب اس پر چیکر ہے کوئی نہیں کسی کا ہے نہیں اتھارٹیز کوئی ہے نہیں جو اس کو پرائیسز کو کنٹرول کرے اور یہ ایڈمیسٹریشن کا کا کام ہے یہ بیٹ گوورنس کا کام ہے کیونکہ وہاں ڈی سی کا کام ہے اس کو جا کے وچ کریں کہ یہ پرائیسز بڑھتا نہیں رہی لیکن اگر آپ کی ایڈمیسٹریشن صرف آہد چیمے کی نظر ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں گے یہاں نمیت صاحب راو نوار پر تک گرفتار نہیں ہوا راو نوار کی وجہ سے وہ بہادر بچہ ہے بہادر بچہ ہے لیکن وہ بہادر بچہ ہے آپ مانتے ہیں بہادری اس وقت دکھائی کہ اب اس نے ایمک ایم کے مقابلے پہ جب چیز بہادری تھی وہ بہادری دکھائی بچ گیا بچہ رہا بچ گیا بچہ رہا سر ہاں اس وقت سارے تمہارے گئے ہیں نو اس میں سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ پروگرام کا وقت ہو گیا ہے ختم تمام کالس کا بہت شکریہ میرے جمانتے ہیں امیر علظیم رہنمہ جماعت اسلامی سر تینکیو سو مچ فور کمنگ ہم آپ کی دل سے میں شامل ہوں گے سر اور نوی چوہدیسہ رہنمہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ سب کا بہت شکریہ فاطمہ صحیف کو آج کے لیے ادھر سیت میں اجازت دیجئے حکومت سے مطالبہ ہے کہ خدارہ 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 ان پیٹرول کی گنگتوں کو کم کریں اور چیف جسٹس اس کا نوٹس لیں پچھلے ماہ تو لیا تھا اس کا بقاعدہ نوٹس لیں اس کو فالو کریں عوام کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی ہے سر خدا حافظ